یقینی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی درہ سے حکم ملنا ہے آپ ملک شام میں ہے ہریالی جگہ ہے بیوی بچوں کی رہنے کیلئے اچھی جگہ ہے اب اللہ کا حکم ہوا اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلو اور چلتے چلتے جہاں بیت اللہ بنا ہے حجاج مقدس جس کو مکہ کی سرزمین کہتے ہیں وہاں تک پہنچا کر اب اللہ کا حکم ہوا اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ نظر ہی آتا ہے کوئی آبادی نہیں کوئی پانی کا انتظام نہیں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ایک عورت اور بچے ان کی زندگی تو حضاکت میں آ جائیں گی ارے بولو بغیر پانی کے آدمی زندہ رہ سکتا ہے بغیر کھائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور کونسی زمین جس زمین کے اوپر پانی بھی نہیں گلہ ہوگانے کی صلاحیت نہیں اب چونکہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام تو جب جانے لگے تو حجد حاجرہ پوچھنے لگی ایسے لفدک میدان کے اندر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو کیا یہ اللہ کا حکم ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائیم علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں اللہ کا حکم ہے ایک عورت ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے زمین سے پانی نہیں نکلتا زمین سے گلہ اناج پل پلوٹ پیدا نہیں ہوتے کوئی آبادی نہیں کوئی مارکٹ نہیں کوئی مول نہیں کوئی محلہ نہیں اکیلی عورت کی جات ہے لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہے کس پر ہے بولو کہ اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ کا حکم تو آباد کرنے کے لیے ہے اور جو عظمی اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارے گا اس کے لیے کینسن اس کے لیے پروگرم اس کے لیے مستحیل اس کے لیے مشکلات اس کے لیے بے برکت ہی اب ایک عورت نے جواب دیا قیامت تک اللہ کی احکامات کے عظمت بتلائی ہماری محنت کا رخ صحیح کرنے کا معنی یہ ہے کہ میری زندگی اللہ کے حکم والی اللہ کے عوامل والی بن جائے میری اپنی زندگی حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بن جائے ہمارے استعمال میں آنا ہمارے چلے چار مہنے کا خروج اس کے جدیے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ ہماری سو فیلسد پیدائی سے موت تک کی زندگی صبح اٹھنے سے رات پر لیٹنے کی زندگی اور زندگی کے تمام شعبے میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اب جب بیوی نے سنا حجر حجرہ نے سنا کہ میرے شہر لقودک میدان کے اندر میرے بچے کو چھوڑ کر اللہ کی حکم کی بنیاد کے اوپر جا رہے تو ایک عورت نے ہم تمام کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق سکھلاتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا کیا فرمایا اللہ کا حکم انسانوں کو آباد کرنے کے لئے ہے اللہ کا حکم انسانوں کو برباد کرنے کے لئے نہیں ہے ہمارے کو جو اللہ نے محنت عطا فرمائی اور محنت کے نعمت عطا فرمائی ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے میری زندگی میں کوئی اللہ کا حکم نہ ٹھوٹے میری زندگی حجیل عقید صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے واری بن جاوے اللہ پاک نے فرمایا وَعَتَسْلِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا سب مل کر اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑ ہم دنیا میں اندادون زندگی نہ گزارے ہم دنیا کے نادان انسانوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی مکان کے پیچھے کھیت کے پیچھے اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی کو لگا دیا تو میں بھی ایسے ہی چلوں نہیں اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَخِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میرا جینا مرناتوس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے تو مصر علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مانے سمندر میں ڈالا اور جب سمندر میں ڈالا جاتا ہے تو بولو کیا ہوتا ہے انچان چندرس تو ہوتا ہے صحت من ہو جاتا ہے ساری دنیا کہے گی کہ وہ تو مر جائے گا اللہ پاک کہے گی نظام ہماری آنکھیں گلت دیکھتی ہے کیسے گلت دیکھتی میں آپ کو سنا ہوں ایک آدمی ایک نمبر پلیٹ فرم کی گاری میں بیٹھا ہے اور دوسرے نمبر کے پلیٹ فرم کی گاری چلنا شروع کی ہم کو کیا لگے گا ہماری گاری چل لئی ہے حالانکہ گاری چل لئی ہے پلیٹ فرم نمبر دو کی اور ہماری گاری پلیٹ فرم نمبر ایک میں کھڑی ہے اور ہم بیٹھے ہیں لیکن یہ دھوکے بعد آنکھیں ہم کو یوں کہے گی کہ اپنی گاری چالو ہو گئی یہ دھوکہ کب کھلے گا مرنے کے بعد کتنی دیر کے بعد گارڈ کا دبا پروس ہو گیا یہ دھوکہ کھل جائے گا اور بھولا نہیں گئے گا نہیں مہینی ہماری گاری نہیں چل رہی یہ کس کی گاری چل رہی ہے پلیٹ فرم نمبر دو ایسے دوستوں مجھے لگو ہم دنیا کے نادان انسانوں کو دیکھ کر جو سوز پر یہ جو دنیا میں اللہ پاک نے کرکنان پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلایا لَا لِكَلْ كِتَابُ لَا رَيْبَفِي یہ وہ کتابیں جس میں ذرہ برابط بھی شک کی گنجائش نہیں کیا مطلب اللہ کے حکامات یقینی ہیں اللہ نے جن چیزوں کو چھوڑنے کا کہا ہے اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رکنا پڑے گا پاک نے حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی جی اے نبی جی کہہ دو مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ جو کچھ کے اللہ پاک نے حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا ہے ان تمام چیزوں سے پکڑ لو اور جن تمام چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے روک جاؤ اب اللہ پاک کے طرف سے ایک مثال کے دور کہ ایک آدمی صودی کاروبار کر رہا ہے اب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم صود کو مٹائیں گے صدقے کو بڑھائیں گے ہماری آنکھیں کیا دیکھے گی ایک آدمی نے صود پر ایک ہزار روپے دیئے اور اس نے دس فیصد کو تے کیا کہ ایک مہینے کے بعد دس پرسن میں تو اس سے صود لوں گا ایک مہینے کے بعد اگر وہ واپس کرے گا تو بولو کتنے روپے واپس کرے گا کتنے روپے دیئے تھے ایک مہینے کے بعد اب مان پڑھا کے کم ہوا اللہ بولو مان پڑھا یہ دھوکے پر آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ مان پڑھا اور قرآن کہتا ہے ہم صود کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو پڑھائیں گے اب یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط اب افجرزا رضی اللہ عنو مسجد میں بیٹھیں ایک ہمین نے خبر دی اے بھجرزا تمہارے مکان کو آگ لگ رہی ہے مہلے میں آگ لگ چکی اب افجرزا رضی اللہ عنو مسجد میں بیٹھ کر کوئی تربین نہیں کوئی کیمیرہ نہیں اور مسجد میں بیٹھ کر کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی دوسری نے کہا اب افجرزا مہلے میں آگ لگ cycle اور سب مکان جلتے سے لے جا رہے ہیں بلے میرے مکان کو آگ نہیں لگیں گی تیسرے آدمی آ کر خبر دی آپ نے کہا کہ نہیں چوتے آدمی آ کر خبر دے کر یوں کہا اے بودردہ محلے میں آگ لگی تھی لیکن لگتے لگتے آپ کے مکان کے خریب آ کر آگ پجھ گئی اب آپ کی کوئی شاگرین بھی بیٹھیں پہلے تین جنہوں نے خبر دی وہ بھی موجود ہیں کچھا ابو دردہ آپ مسجد میں بہتے ہو اور یہ لوگ تو باہر سے آئے کوئی درمین نہیں کوئی کیمیرہ نہیں آپ نے اتنے یقین کے ساتھ کیونکہ محنت ہوئی ہے تو یقین بنا ہے جیسے وہ دیہات کی جماعت آئی اللہ پاک نے کہا ابھی ایمان والا مکت ہو ابھی تو تم اسلام میں داخل ہوئے یقین تو محنتوں کے نتیجے پر آئے گا ہماری محنت دوست و مجرگو یقین پر لگے اللہ اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں پر اور اللہ اس کے رسول کی بتلائی ہوئی زندگی پر ہماری محنت لگنے چاہیے تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا اے ابو دردہ آپ کو مجزید میں بیٹھے ہوں اور مہر سے آنے والا خبر دے رہا ہے اور آپ پورے یقین کے ساتھ کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی کیا کہنے لگے میں نے حجرگو صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت میں گھر سے نکلے گا ایک چھوٹی سی دعا پڑھ دے گا اللہ شام تک تمام چیزوں سے حفاظت کرے گا اور جو شام کے وقت میں نکلے گا اللہ صبح تک تمام حفاظت سے حفاظت کرے گا میں گھر سے چلا میں سنت پر اس دعا کو پڑھ کے نکلا تھا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیہ کا توکلتو وانت رب اور شب کی مختصف سی دعا ہے میں اس کو پڑھ کر چلا تھا اب میرے کوئی یقین ہے ساری دنیا کی آنکھیں گلت دیکھ سکتی ہے میرے نبی کی بات کبھی بھی گلت ارے بولو نہیں ہو سکتا یہ محنت کا میدان تھا آنکھوں دیکھیں پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کر رہے ہماری بھول یہ ہو رہی ہے ہم نے دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ دیکھ لیا لیکن ہمارا تو یقین آخرت پر ہے آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی والیوم آخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والمارد باد الموت ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا لیکن یقین ہے ہم نے قرآن کے حتبتوں کو نہیں دیکھا لیکن قرآن ہمارے پاس موجود ہے ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا لیکن بولو یقین ہے کہ نہیں ہم نے قبر کو نہیں دیکھا ابھی تک لیکن قبر کا یقین ہے یہ ہمارا یقین بننا چاہیے تو جس نے ایک ہزار روپے سود پڑھ دیئے اس کو مہینے کے بعد کتنے آئے مال بڑھا کہ کم ہوا ہرے بولو بڑھا دو کے بعد آنکھیں دیکھے گی کہ بڑھا اور قرآن کی زبان کہہ گی کہ مال ہرے بولو بولنا پڑے گا اللہ صدقے کو بڑھائیں گے یہ اللہ کا وضع ہے اور اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں بولو کوئی نہیں اب ایک آدمی کے جیب میں سو روپے ہیں اس نے سو روپے صدقہ دیا مال بڑھا کہ کم ہو گیا ہرے بولو کم ہو گیا ہزار دیس کے کتنے ہو گئے اور قرآن یوں کہتا ہے کہ ہم مال کو بڑھائیں گے اب ملہ ہماری آنکھیں صحیح کہ اللہ کا کلام صحیح اللہ کا کلام اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یہ ہم کو دھوکہ اس لیے لگتا ہے کہ مثلا ایک دو دوست تھے دونوں کی عمر بیس سال دونوں کا وزن چالیس کلو ایک دوست انگلینڈ گئے اور دو سال کے بعد آیا اب دونوں کی عمر اتنے ہو گئی اب یہ جو باؤنگر کا دوست تھا وہ بمبئی گیا اپنے دوست کو لینے کے لیے کہ بھی دو سال کے بعد آ رہا ہے اب اس کا وزن تو چالیس کلو ہے اب وہ جو انگلینڈ سے آیا ماشاءاللہ ہٹا کٹتا ہو گیا اس کا وزن اسی کلو ہو گیا اب اس نے دیکھ کریو گا اے بھائی صاحب ماشاءاللہ وہاں کی آبو ہوا تیرہ کو معافک لگ گئی تیرا وزن بڑ گیا تیری تندورستی بڑ گئی اور ماشاءاللہ تیرا تو چالیس کلو کا وزن تھا لیکن وہاں وہاں کی آبو ہوا تیرہ کو معافک لگ گئی اب یہ اس کی تعلیم کرتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیا پہلے سمجھا کہ پھرشی میں اب آج مرتب آدمی کے تعلیم ہوتی ہے تو بھی آدمی روتا ہے شادی میں بولا خوشی میں بھی آدمی روتا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگا اس لگا بھائی صاحب کیا ہو گیا میں نے ترکو کوئی غلط بات کو نہیں گئی اس نے یوں گا تیرے کو دھوکا لگ گیا دھوکا جس کو تو تندورستی سمجھتا ہے وہ تندورستی نہیں ہے بلکہ وہ تو بیماری ہے کیا ہے بولا میرے کو ہاتھی پگا کی بیماری ہو گئی جب بدن پھول جاتا ہے میرے کو تو یہ بیماری لگ گئی یہ میرا تندورستی والا بدن نہیں ہے یہ تو میرا بیماری والا بدن ہے لیکن دور سے آدمی دیکھے گا تو آدمی کیا سمجھے گا ماشاءاللہ کیسا تندورست ایسا دوستو بجرگو اللہ پاک کی طرف سے ہم کو دنیا میں آزمانے کے لئے اللہ نے بیجا ہے جب اللہ نے منع کر دیا اور اللہ پاک کی طرف سے حرام ہو گیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہم صود کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو بڑھائیں گے اب قیامت تک کے لئے جتنے بھی دنیا میں تعویلات ہو اور دنیا میں جس نے بھی اللہ پاک کی طرف سے لیکن ایک بات تے ہے ایک بجرگو فرماتے تھے ایک مہینہ ایک سال دس سال چالیس سال کے اندر اندر اللہ پاک اس کے مال کو ختم کر دیا یم حق اللہ الربا ویربی صدقات اور اللہ صدقے کو بڑھائے گا کیا کرے گا بولو جب آدمی اقید کی بات میں سے ہی آتا ہے کہ میرے کے میں سو روپے کم ہو کر نو سو روپے بچے لیکن میں نے اللہ کے نام پر دیا اور قرآن کا وعدہ ہے جب آدمی اللہ کے نام پر لگائے گا اللہ پاک اس کے مال کو بڑھائیں گے وَمَاْنْفَقْتُ مِّنْ سَيِّدْ فَهُوَا يُخْلِقُوا جو آدمی اللہ کے نام پر لگائے گا اللہ پاک اس کا بدلہ دیں گے مَنْ جَا بِلْحَسْنَتِي فَلَوْ عَشْرُ عَمْثَالِحَا جو ایک لے کر آئے گا اللہ ایک کے دن دیں گے اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو بہت بڑے تاجیر تھے جیسا آپ لوگ پہ تاجیر ہونے ارے بولو بہت بڑے تاجیر تھے ایک مطبع مدینہ منورہ میں قہد پڑ گیا اور ان کے سو اونٹ سامان سے ہلسل کے بیجنسمند سو اونٹ مار ساتھو سامان کیا ہے ابھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ہلسلر ہوتے کچھ سیمی ہلسلر ہوتے اور کچھ ریٹیلر ہوتے مدینہ میں چار پانچ آدمی ایسے تھے جو پورا کا پورا مال خریدتے تھے جب یہ سو اونٹ آئے مار ساتھو سامان کے تو آئے تاجیر اے عثمان غنی جو مال تمہاری خریدی کا ہے مثلاً دس لاکھ روپے کا ہے ہم دس کے گیارہ دے دیں گے تم پورا مال ہم کو دے دو پھر ہم مارکیٹ میں سپنائی کریں گے اسمان غنی نے کہا بھئی اس کا ماؤ تو اوپر لگ چکا ہے اچھا بھئی دس کے بارہ دیں گے اور بھی اوپر لگتا ہے اچھا دس کے تیرہ دیں گے اور اوپر لگتا ہے پھر سوچنے پڑ گئے کریتنا زیادہ دینے والا کون ہوگا ارے بھئی دس کے چودہ لے لوں دس روپے کے کتنے لے لوں دس لاکھ کے کتنے لے لوں بولو نہیں ہے چودہ لگ بولے اس کے قیمت اس سے بھی جانا لگ گئی اچھا بھئی دس کے پندرہ لے لوں کہ کوئی آخری بات دے بولے اس کے قیمت اور اوپر لگ گئی اب یہ پانچ آدمی سوچنے لگے کہ مدینہ میں ہم سے بڑا ہونسلر تو کوئی ہے نہیں ایسا کون چھٹا آدمی پیدا ہوا کہ پندرہ روپے سے بھی اوپر کے قیمت لگا چکا لیکن ان کا یقین بولو کس پر ہے قرآن کی آیتوں پر ہے یہ محنت کا میدان تھا آنکھوں نیکی پر اپنی زندگی نہیں گجارتے تھے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین تھا اے عثمان اس سے زیادہ بھاؤ کتنا لگا بولے تم تو دس کے پندرہ دیتے ہو میرا بھاؤ تو ایک کا دس لگ چکا ہے ایک کا دس تو دس کے کتنے ہیں دس لاکھ کے مال کے کتنے ہیں سو لاکھ ایک کرو تم تو دس کے گیارہ دس کے بارہ دس ارے بھئی اتنا بھاؤں لگانے والا کون ہے انہوں نے کہا کہ میرے اللہ نے بھاؤں لگایا جو ایک لے کر آئے گا جو ایک نیکی کرے گا ہم ایک کے دس دیں گے جو ایک لاکھ روپے لگائے گا ہم دس لاکھ روپے دیں گے جو دس لاکھ روپے لگائے گا بولو اور مدینہ منورہ کے تمام چونکہ خہد پڑا ہوا ہے پارش نہیں بیدوار نہیں اور گریبوں کے یہاں اناس کی ضرورت تھی اب انہوں نے اپنا مال پورا کا پورا اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا ہم صدقے کو مٹائیں گے اور صدقے کو بولو بڑائیں گے اب انہوں نے ما شاء اللہ مال لگا اللہ پاک تو ہر چیز کو جاننے والا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے یوں کہا اے اللہ کے نبی آپ تھوڑا سا روک جائیے آپ سے کچھ باتیں کریں گے آپ سواری پر رہے آپ نے بہترین لباس پہنا ہے اپنے چچا جات بھائی سے کہنے لگے عبداللہ سے بھائی ابھی تو چلی میں ہوں میں ولیمے میں جا رہا ہوں کس کے ولیمے میں بجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو صدقہ والخیرات کیا ہے اور اپنے مالوں کو گریبوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے اللہ پاک نے ان کے بدلے میں ان کو ایک گھور کے ساتھ شادی کر دی آج ان کا ولیمہ ہے اور ہم تمام کو اللہ پاک کی طرف سے دعوت ہیں حضرت عثمان کے ولیمے میں شرکت کرنے کی میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا میں تو پہلے حضرت عثمان کے ولیمے میں جا رہا ہوں یہ نظام کون چلائے گا یہ گیپ کی باتیں ہیں ہمارا یقین دوستو بجرگو یم حق اللہ الرباہ و یربی صدقات ہم سود کو مٹائیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہم صدقے کو پڑھائیں گے ابودردار رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے آنے والوں نے خبر دی تمہارے مکان کو آگ لگ گئے ہو ہی نہیں سکتا میرے مکان کو آگ لگ ہی نہیں سکتی کیوں؟ میں نے حجر اقتر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اس دعا کو صبح کے وقت میں پڑھے گا شام تک تمام حوادث اللہ حفاظت کریں گے جو شام کے وقت میں پڑھے گا اللہ صبح تک تمام حوادث سے حفاظت کریں گے میں اس کو پڑھ کر نکلا ہوں اللہمانتا ربی لا الہ الا انتا اب میرے کوئی یقین ہے ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ پاک کی طرف حجر اقتر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حجر اقتر بہت بہت بڑے مالدار تھے بہت بڑے تاجیر تھے اور لوگوں کو سوت پر مال دیتے تھے لوگ کے دینے دنیا میں یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے اللہ نے منع کیا اب اللہ پاک کی طرف سے آیت اتری یا ایوہاں لذینا منتقو اللہ وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا ایمان وَلَوْا اللہ سے دھرو اور اپنے صدی کاروبار کو چھوڑ دو اب حجر اقتر صلی اللہ علیہ وسلم کے برآیت اتری اور آپ کے چچا مکہ میں سب سے پڑے سب سے پڑے اس بات کا کہ لوگوں کو مان دیتے تھے ایسے دیتے تھے حجر اقتر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں اپنے چچا کے سود کو بولو اب جو کروڑوں روپے گھوماتا ہوگا اس کا سود لاکھوں روپے آتا ہوگا نا ہر میں نے میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں کسی نے جا کر حضرت عباس سے یوں کہا اے عباس تم تو مالداروں کی فیرس سے گریبوں کی فیرس میں آگئے بھئی کیسے ہو گیا بولے اللہ پاک کی طرف سے آئے تو اتری ہے اور حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں دنیا میں ایڈان ہے مالداروں کا بھی ہوتا ہے نہیں حضرت عباس ہوتا ہے کی نہیں تو تم تو گریب ہو گئے گریبوں کی فیرس میں آگئے بھئی کیا بات ہو گئی اللہ پاک کی طرف سے آئے تو تری جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر تم اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چھوڑ کر کے جاتے ہو تو پھر اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا ادھر لن یزیعنا پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا اور اللہ پاک نے پھر حضرت حاجرہ کے دوڑنے پر بچے کی بھوک اور پیاس کی برکت سے ایک صفحہ کی پہاڑی اور مروہ کے درمیان کے در دوڑ لگاتی رہی اور اللہ کا نظام حرکت میں آیا جو زمین میں پانی نہیں ہے جو زمین گلہ اگانے کے قابل نہیں ہے رَبَّنَا اِنِّي أَسْتَنْتُ مِنْ دُرْيَتِي بِوَادٍ غَيْرَدِي زَرْعٍ اِنْ دَبَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر چھوڑا ہے بِوَادٍ غَيْرِزِي زَرْعٍ اِنْ دَبَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ یہ بیت اللہ کے قریب میں نے چھوڑا ہے اللہ پاک کا نظام چلا جو زمین میں پانی نہیں جو زمین کے اندر کوئی پیداوار نہیں اب اللہ پاک نے زبرائیل آمین کو بھیجا اسماعیل علی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور ماں پانی کے تلاش میں دونوں پہاڑی کے درمیان میں جا رہی ہے وہی دور سے پرندے نزل آوے کوا اور نتی اور پانی کی علامت ہو میں پانی لاکر بچوں کو بلاوں لیکن چونکہ اللہ کی حکم کی بنیاد کے اوپر ہے اور اللہ پاک نے خیصلہ کیا فَقَدْ فَعُزَنْ عَزِيمًا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ پاک کی طرف سے یہ قیامت تک کیلئے ہے اگر تم مدد چاہتے ہو اگر کامیابی چاہتے ہو اگر عزتیں چاہتے ہو اگر برکتیں چاہتے ہو اگر چین سکن چاہتے ہو پیس فل زندگی چاہتے ہو ویلز زید بن کر اپنی زندگی کو چاہتے ہو خیزانِ اللہ کی طرف سے آئیں گے اور وَلِلَّهِ الْعَزَتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزتِ اللہ کی طرف سے آئے گی اور نبیوں کے واسطے سے اللہ مومنین کو عطا فرمائیں گے اب اللہ کا نظام چلا ایری کے رگڑنے سے اسماعیل علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایری کے رگڑنے سے اللہ پاک نے پانی کا چشمہ نکالا اے بولو نکالنے والا کون ہے اللہ ہے پانی نہیں ہے زمین میں لیکن قادر مطلق کون ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيِّنْ قَدِرَ وہ چاہے تو عزت میں زدلت دے ہوئے وہ چاہے تو وہ چاہے تو کامیابی میں ناکامی دے ہوئے یہ ناکامی تھی کہ پانی نہیں کھانے پینے کے کوئی آئٹم نہیں لیکن اللہ تو قادر مطلق ہے جو آدمی اللہ کی بات پر اپنی زندگی کو گزارے گا قیامت تک کے لئے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے ہم اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کریں گے اور جو دینِ اسلام سے ہٹ کر اپنی مرضیات کے مطابق زندگی کو گزارے گا اللہ یوں فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَقِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلُوا بِنْ دینِ اسلام سے ہٹ کر اگر اس نے اپنی زندگی کو گزارا کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں شادی میں خوشی میں غمی میں سفر میں حجر میں رات میں دین میں کمائیوں میں خلص کرنے میں جوانی میں بڑھاپے میں عبادت میں معاملات میں معشرت میں اخلاق میں گھر سے نکلنے میں گھر سے داخل میں بی بی بچوں کے ساتھ کی زندگی میں یہ پیجائش سے موت تک اگر اس نے اسلام اور ایمان کے خلاف زندگی کو گزارا اللہ فرماتے ہیں میں ایسے انسانوں کی زندگی کو قبول نہیں کروں گا اور جب اللہ زندگی کو قبول نہیں کرے گا بولا اس کے کوئی اثرات آئیں گے اور اتنا نہیں آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ من الخاسرین دنیا میں تو اس کے پر کوئی چیز مرتب نہیں ہوگی ایک آدمی اچھی نماز نہ پڑے ایک آدمی زندگی اچھی نہ گزارے اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارے تو دنیا میں تو کوئی چیز مرتب نہیں ہوگی نہ چین ہے نہ سکون ہے نہ اتمنان ہے نہ برکت ہے لیکن اللہ پاک کی طرف سے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ من الخاسرین اللہ پاک یہ فرماتے ہیں آخرت میں یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا جب دنیا کی زندگی اچھی نہیں ہوگی تو دنیا کی زندگی تو پگڑی لیکن ساتھ میں کیا پگڑ جائے گی بولو آخرت پگڑ جائے گی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ من الخاسرین اللہ پاک فرماتے ہیں آخرت میں یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اس لئے میں اور آپ اللہ نے ایک موقع دیا ہے ایک ہی زندگی کا چانس دیا ہے چلو یہ زندگی میں جیسے چاہے شادی کر لو جیسے چاہے لباس پہل لو جیسے چاہے چہرہ رکھ لو جیسے چاہے اپنے بیو بچوں کے ساتھ زندگی کو جارو اور دنیا کے نادان انسانوں کی تلہ ہم بھی اپنے مانچان اور صلاحیت کو لگاتے چلے جاوے دوستو بجرگو یہ اقل مندی کی بات نہیں ہے دل لی جانا ہے تو دل لی کی گاری میں بیٹھنا پڑے گا جنت جانا ہے تو جنت والے عمال کرنے پڑیں گے امیہ علیہ السلام کی محنت کو اپنی زندگی میں پیٹھانا پڑے گا تو کسی نے حضرت عباس سے کہا اے عباس تم تو غریب ہو گئے غریب ارے بولو یاد آیا ارے بولو بات کہاں چل رہی ہے یہ جو نیچے منڈی دیکھ کر جو بیٹھیں ان کو کیا بات چل رہی تھی ارے بولو سوس کی بات چل رہی اب حضرت عباس نے کسی نے کہا اے عباس تم تو غریب ہو گئے غریب فیصلہ تو دنیا میں آدمیش کرتے ہیں تم ہی ہو جاؤ گے تم ہی ہو جاؤ گے اللہ کو بھول کر آدمی دنیا کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ پوری باغ دور کس کے حد میں ہے اللہ کیا حضرت عباس نے پوچھا بھئی کیا بات ہو بولے اللہ پاک نے قرآن پاک میں آئے تو ہوتا دیئے اور تمہارے بطیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ماف کر دیا تو بات کہنے لگے ارے بھائی میں تو کیپیٹل کو بھی ماف کر دیتا ہوں ارے بولو وہ تو لاکھوں روپے کے سود کو ماف کر دیا میں تو مثلاً کروڑ روپے کی کیپیٹل کو بھی ماف کر دیتا ہوں اب لوگ کہنے لگے اے اب بات تم تو گریبوں کی فیریس میں سب سے آخر میں آ گئے ارے بولو حیسائی ہوتا ہے دنیا میں تم تبلیغ میں جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے لوگ کہتے ہیں تم سیزن کو چھوڑ کر لاؤ گے تو بھوکے ملو گے ارے کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو آدمی اللہ کے نام پر اور اللہ کے نام کے لئے جاؤے وہ کبھی بھوکا مل سکتا ہے لیکن لوگ ہم کو کہیں گے تو لوگوں نے حضرت عباس سے کہا اے عباس تم تو گریبوں کی فیریس میں لیکن دوست و بجرگو اللہ پاک کی طرف سے دیش شدہ بات ہے جو اللہ کے نام پر قربانی دے گا جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا ہماری دوڑ دوپ کا مقصد ہماری جس دماغ میں آنے کا مقصد ہمارے جلے چار مہنے کے جلیے سے ہم اپنی زندگی کو دینی بناوے اللہ کے حکموں والی بناوے کھانے میں پینے میں سونے میں ہم کہیں بھی آزاز نہیں ہماری آنکھیں جو چاہے وہ نہیں دیکھ سکتی ہماری زبان جو چاہے نہیں بول سکتی ہم جیسے جائے سے تجارت نہیں کر سکتے ہم اللہ کے حکموں کے تابع ہیں حجر عدد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع ہیں ہم اگر یہ چاہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے کامیان بھی ملے تو صحابہی کرام کی جماعت چلی اور جہان اور قلعے اور شہر فتح کرتے کرتے ایک جگہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا اب صحابہی کرام اٹھے گئے اللہ کی مدد روک گئی مسائل آ گئے اب اس کی وجہ کیا کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں ٹھوٹ رہی کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں شادی میں اور جگہ سنت موجود ہے پھر کیا ہو گیا ایک ساتھی کھڑے وکر کہنے لگے امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی کتنی بولا اور بولو کسی سنت چھوٹ گئی کونسی مسواق والی سنت چھوٹ گئی اللہ کی مدد کے رکنے کے لیے اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی مدد کو اتروانے کے لیے اللہ کی تمام اللہ کے نبی کی تمام سنتوں پر عمل کرنا یہ قائد کلیہ ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آوے اللہ پاک کی طرف سے راحتے اور مرکت نیاوے تو ہماری زندگی حجر اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی ہونی چاہیے ہماری زندگی حجر اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے پورا قرآن برا ہوا ہے پوری شریعت بولی ہوئی ہے باباپ کے ساتھ کیسے رہیں گے بی بی بچوں کے ساتھ کیسی زندگی اپنی تجارت کیسے کریں گے ملازمت کیسے کریں گے اپنی بی بی کے ساتھ کیسے معاملہ کریں گے ایک ایک عمل اللہ نے قرآن پاک کے جریح سے ہمیں بسلایا یہاں تک کہ قرآن نے ہمیں چلنا بھی بسلایا کیا فرمایا اللہ کے نیک بندے زمین میں دربی کے ساتھ چلتے ہیں وَلَا تَمْشِی فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین میں افر کے مچ ماباپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا ماباپ کو افتر نہ کہو ماباپ کو جرکو نہیں تو کیا کہیں گے رَبْ فِرْحَمْ هُوَا اَلَا تَقُلْ لَهُمَا جیسے انہوں نے بچپن میں ہمانے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تو بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ اور میں آپ کو کہوں بنیا میں اگر کسی عمل کا فضلہ فورا ملتا ہے تو جیسے ہم ماباپ کے ساتھ معاملہ کریں گے ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے بہت سال پہلے حافی صاحب نے سنایا کہ میں اثر کی نماز کے بعد نکلا میں نے دیکھا کہ ایک بیٹا اپنے والد کی پیٹائی کر رہا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے میں جلدی سے آگے گیا اور میں نے بیٹے کو پکھا میں نے کہا تو کیا کرتا ہے اس کی بلکت سے تو دنیا میں آیا یہ گیلے میں سو کر تیرے کو سوکے میں سلایا ان کے خونت کا دودھ بنا کر تیرے کو پھلایا انہوں نے انگری پکڑ کے تیرے کو چلایا ابھی یہ کیا کرتا ہے باپ نے کہا ابھی صاحب چھوڑ دو چھوڑ دو کیا بات ہوگی بولے میں نے بھی اپنے باپ کی پیٹائی کی ہے کیا کیا ہے بولو میں نے بھی اپنے باپ کی پیٹائی کی ہے تو میرا بیٹا بھی میری پیٹائی کرے گا ایک حاج سے لے ایک دوسرے حاج سے دے جیسے اب معاملہ اپنے مباپ کے ساتھ کریں گے ایسی اولادیں ہمارے ساتھ معاملہ کریں گی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْتِعُمْ وَلَا تَنْحَرُهُمَا اپنے ماباپ کو افتق نہ کہو اپنے ماباپ کو جھڑکو نہیں ربِرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبْ بَيَانِ صَغِیرَا اے اللہ جیسے بچپن نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اے اللہ تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ پتلایا ہمیں کہیں یتیم بنا کر نہیں چھوڑا ہماری محنت لگنی چاہیے صحیح ہماری محنت کا میدان صحیح ہونا چاہیے اللہ پاک کی طرف سے نظام چلا تو ہماری بات جو چل رہی تھی کہ حسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں اللہ نے کیا بات جانی بولا تو اپنے بچے کو دودھ پلانے اور اس کو سمندر میں ڈال لے ولا تخافی ولا تحضنی ابھی اللہ کا حکم ہے ہمیں پہلے تو مانو بھی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کیا کیا ہے اور مانو بھی تو عمل نہیں ہوتا ہمارے حضرت رحمت اللہ دیکھے پاس ایک آدمی آئے آپ گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم اللہ کے راستے میں جا کر تعلیم ٹرینوں میں فارکوں میں مارکتوں میں ہر جگہ تعلیم تعلیم کرتے ہو آپ تعلیم کے جدیے سے کیا چاہتے ہیں حضرت رحمت اللہ نے پورے سمندر کو پوچے میں بھر کر کیا کہا بھائی بہت آسان ہماری جتنی معلومات ہیں وہ سب معمولات میں منتقل ہو جاوے ہماری جتنی بولا معلومات ہیں وہ سب کے سب معمولات میں منتقل ہو جاوے ہر مسلمان کو معلوم ہے نماز کا پڑھنا بولا برض ہے لیکن آج اثر کی نماز کے بعد کارگزاری میں بات آئی کہ ہمارے یہاں بیس فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں اتنے سالوں سے تبلیغ جلنے کے باوجود بھی ابھی تک اسی فیصد ہمارے مسلمان جو اللہ کی زمین پر رہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور بغیر نماز نماز کے زندگی کو گزار پھر ہمارے مسائل کے زہر ہوں ورنہ اللہ پاک کا وعدہ ہے اگر تم روزی چاہتے ہو حجر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے آئید اتری اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے ہم آپ سے روزی کا معانہ نہیں چاہتے نحنو نرزقو روزی ہم دیں گے روزی کون دے گا اور نماز کے ساتھ اللہ نے روزی کو جوڑا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ روزی میں آسانیہ پیدا کرے گا لیکن جو آدمی نماز ہی نہ پڑے اے بولو اس کی روزی میں برکت ہوگی اور روزی سے مراد صرف کھانا پینا نہیں بیوی کی ضرورت ہے مکان کی ضرورت ہے بچوں کی رشتے کی ضرورت ہے جوائیوں کی ضرورت ہے ہسپیٹلوں میں اور پیسو جس لائن کی بھی ضرورت ہو روٹی کپڑا اور مکان اور دنیا کی تمام ضرورتیں روزی میں آگئے یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے نحنو نرزقو ہم تم کو روزی دیں گے کس کی برکت سے روزی ملے گی ارے بولو لگ زور سے بولو نیت کرو انشاءاللہ سو فیصد نماز کو زندہ کریں گے اتنا بڑا ہمارا شہر اور پچاس سانٹھ سال سے دعوت کی محنت چل رہی ہے اور یہ اللہ کا فرض ہے اور نماز کو چھوڑنا اکبرو القبائر ہے کبھیرہ گناہ اور اس میں سب سے بڑا گناہ آدمی نماز کو چھوڑ کر زندگی کو گزارے کتنے افسوس کی بات حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سو فیصد نماز کا محول ہے امار فاروق کے زمانے میں ایک آدمی فجر کی نماز کے لئے نہیں آئے آپ نے پوری مجلد نبوی کا معاینہ کیا اور سب کو دیکھا مسئلن پانسو آدمی تھے تو چارسو نننانوے موجود ہیں محلے میں پانسو آدمی ہے اور چارسو نننانوے موجود ہیں ایک نہیں ہے کون نہیں تھا حجر شیخ نے لکھا ہے کون نہیں تھا صدیمان کون نہیں تھا ایک آدمی نہیں ہے آپ کی کرمان ہوگے آپ نے جمال بنائی آپ ان کے گھر گئے یہ گھر گھر کی ملاقات کو پر دے دام ہیں گھر جا کر ان کی ماں کو پوچھا کیا بازیں سلیمان پجر کی نماز میں نہیں ہے وہ یہاں پوری رات نبوانفق میں جرمے کیبازت میں لگے تھے اب وہ نے وقت میں نماز پڑھ کے سو گے آپ نے کہا آپ نے کہا ان کے لئے بہتر تھا یہ پوری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں آکر جماعت کے ساتھ پڑھتے نماز کی اہمیت قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی میرے گھر میں میرے خاندان میں میری بلنگ میں میری گلی میں میرے محلے میں لوگ نماز نہ پڑھیں اور ہم دنیا میں بے فکر ہو کر چلیں نہیں حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند جوانوں کو میں لے کر چلوں اور لکڑیا جیما کر کے اکھٹا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آکر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور رحمت اللہ العالمین میں اور آپ دوستوں مجھر کو اللہ کے حکامات میں سب سے بڑا حکم اللہ کا نماز کا ہے وہاں سب سے بڑا حکم کونسا ہے دنیا میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی اور دو پانچ سال کا مسئلہ نہیں ہے آخرت دو سو پانچ سو سال کی نہیں ہے دو پانچ ہجار سال کی نہیں ہے خالدین فیہا عبدا لاکھوں کروروں عبجوں خربوں سال کے بعد بھی آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے اس زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ہماری محنت دوست و مجھر کو نماز پر لگے اللہ کے حکامات پر لگے حجور عدیس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لگے اب چونکہ اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر حضرت عباس اپنے تمام سود کو بھی چھوڑ دیا اور کیپٹل کو بھی چھوڑ دیا لکھنے والوں نے لکھتا ہے حضرت عباس کے دس گیارہ بیٹے تھے اس میں سے ایک عبداللہ عبداللہ اپنی عباس جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ نے ان کو دعائیں دی آپ کے لئے پانی کا لوٹا نہ کر دیتے تھے آپ کے لئے مسواق آپ کے لئے جوتے یہ خدمت کرتے رہتے تھے اور حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ فاق آپ کو دین کی سمجھ بوجتہ فرماوے سولہ سال کی عمر کے اندر بہت بڑے عالم بن گئے اب ان کا درست سلطہ تھا ان کے یہاں لوگ سیکھنے کے لئے آتے تھے کبھی فقہ کے لئے کبھی حدیث کے لئے کبھی قرآن کو کبھی تفسیر کو یہ تمام الگ الگ علوم کبھی دو ہجار کبھی پانچ ہجار کبھی دس ہجار کبھی بچیس ہجار اتنا بڑا مجمہ آتا تھا ان کے مجدی تائیب میں ہم لوگ جا کر آئے اتنا بڑا مجمہ آتا تھا صبح سے لے کر 11 بجے تک یہ سبق چلتا تھا جب سبق پورا ہو جاتا تھا ان کے بھائی فجل ابن عباس انہوں نے بھی سب جگہ آدمیوں کو کھڑا کر دیا اور اعلان کرتے تھے تم نے میرے بھائی کے وہاں سے اپنے روحانی پیاس کو بجھا دیا ہے اب تمہارے لیے جسم کی ضرورت کا انتظام ہے سب کو اپنے گھر لے جاتے رہے کھانا کھلانے کے لیے کبھی دو ہجار کبھی پانچ ہجار کبھی دس ہجار کبھی بیس ہجار ارمی کیا بات ہو گئی تمہارے بات گریب ہو گئے تھے اور انہوں نے سود کو چھوڑ دیا تھا کہا یہ اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ کے حکمات پر کامیابی ہے اے لوگو اے ایمان ولو اللہ سے درو ماں بقیہ سود کو چھوڑ دو اس حکم کی بنیاد کے اوپر چھوڑ دیا اللہ پاک نے ان کے اولادوں کو نوال دیا آدمی یہ نصہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کو مال لگاؤں گا اور میں میں اگر کچھ زکاة بھی دے دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا اللہ بولو مال کم ہو جائے گا نہیں بلکہ ماں بقیہ مال کی حفاظت ہو ایک مرتبہ امام صاحب نے بیان میں یوں کہا بھئی چالیس ماں حصہ زکاة دے دو تو ماں بقیہ مال کی اللہ حفاظت کرے گا اب سو کے دھائی روپیے چالیس روپیے میں ایک اسی میں دو تو سو کے کتنے ارے بولو زکاة کتنی ہے یہ اللہ کا حکم ہے اب انہوں نے دیکھ کیا اور اپنے گھر جا کر پوری زکاة کا حساب نکالا اور پوری زکاة نکال دی اب حجر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زکاة کو دے دیتا ہے اللہ ماں بقیہ مال کی حفاظت کر لیتا ہے اور جس کی حفاظت اللہ کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کو لوٹ سکتی ہے ارے بولو یہ حضہ کے لوکر میں جمع ہو گیا جب کہ اس نے زکاة پورے پوری ادا کی اب اللہ کا کرنا کہ اس نے زکاة کیا زکاة نکال دی اب اس کے ہیں چھائز سو روپے کی سائیکل تھی جس کی چوری ہو گئی اب چوری ہوئی تو آئے مولانا کے پاس اللہ بلا کس کے سر پر آتی ہے بولو تو مولانا کے پاس آ کر کہنے لگے مولانا آپ نے کہا تھا کہ زکاة دینے کے بعد ماں بقی عمل کی حفاظت ہو جائے گی اور میں نے زکاة نکال لی اور میری چھائیسو روپے کی سائیکل کی چوری ہو گئی مولانا کہنے لگے اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط تیرے حساب میں بول ہے آج کل تو ری چیک مالا کمپیٹ ہو آیا نا کلکولیٹر بھائی آپ نے ٹوٹل لگایا پھر ری چیک اس پو بھائی تُو ری چیک کر لے ارہ مالا میں نماز پڑھتا ہوں اس کے باوجن دعا قبول نہیں ہوتی مسائل حل نہیں ہوتے تپلیگ والے کہتے ہیں چلہ چار میں لگا کر اپنی نماز کی ری چیک کر لے بولو کہتے ہیں کہ نہیں لیکن ہم ان کی بات کو جلی مانتے لیں وہ بھی ان کی بات کو ماننے کی لئے چاہیے بھائی تُو ریچ کر لے نماز کو ریچ کر لے زکاة کو ریچ کر لے صدقی کو ریچ کر لے زندگی کو ریچ کر لے سنت کو ریچ کر لے بولو ریچ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں وہ گھر گیا اور پھر سے حساب لگا کر آیا تو مولانا کو کہنے رکھا مولانا معاف کر دینا ایک دس ہزار روپے میرے پاس کیس پڑے تھے جو میری بیوی نے ایک جگہ رکھ رکھ دیئے تھے وہ ضقاق کے حساب میں گنا چھوٹ گیا اب ایک ہزار روپے کی کتنی ضقاق ہوگی پتیس دس ہزار کی کتنی ہوگی بولو دائیس دو تو بقیہ مال تو اللہ کی حفاظت میں تھا لیکن دائیس روپے کی ستائیکل بولو اللہ کی حفاظت میں نہیں تھی تو جو چیز اللہ کی حفاظت میں نہیں تھی اس کی چوری ہو گئے اس لئے جو مجرگ اللہ کے حوام رات تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حفاظت صلی اللہ وآلہ کے بھی عبداللہ اتنی عباد کہنا لگے خواہ کے اندر اللہ کے نبی آپ سے بات کرنی ہے ولا بھی موقع نہیں ہے عزیز عثمان نے آج تو صحابت کی ہے اور اللہ کے نام فرمان لگا ہے میں ان کی شادی ہو گئی اللہ نے حور کے تد شادی کیے اور میں ان کے وزیمے میں جانا کیا کیا تھا جو ایک لے کر آئے گا اللہ ایک کا درست دے گا یہ کس کا وعدہ ہے بولو اللہ کا وعدہ کبھی گنت ہو سکتا ہے ایک وزرگ ایک مرتبہ اللہ کے راستے پر چل لیتے ایک خادم آکر کہنے لگا حضرت آپ کا خودتا پائجاما میرے کو دے دو برکتا لوگ مانگتے نا بولو تو حضرت نے خادم سے کہا اس کو خودتا پائجاما سے بولے نہیں حضرت ہم حضرت کے راستے میں چل لے اور اب بہت برکو کا سفر باقی ہے اور آپ کے پاس چار جوڑا ہے مثلا حضرت نے کہا بخیل بہت مشکل سے درمازہ کھلوایا ہے کسا درمازہ دکان کا روزی کا درمازہ کھلوایا ہے اور تو بخیل بنتا ہے جا سب کے سب جوڑے دے دے پہنے کے پہنے کے علاوہ تین جوڑے تھے اور حضرت چلتے 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 دور ایک علاقے میں پہنچے ایک آدمی ایرپورٹ پر آیا اور چھے جوڑے سیئے ہوئے جو آپ کپڑا پہنسے وہ لے کر آگئے آگئے میں کہا کہا کہ حضرت نے کہا اور میں نے منع کیا اور حضرت جگا کے سب جوڑے دے دے میرے کو کچھ بھی پڑھا میں تو ایک مرتبہ ان کو کپڑے دینے کیلئے ان کے گھر گیا انہوں نے منع کر دیا میرے پاس جوڑے موجود ہیں تو میں ٹیلر بھی ہوں میری دکان کپڑے کیے میں نے ناپ بھی لے لیا اور میں کپڑا بھی دیکھ لیا کہ حضرت کونسا کپڑا پہنسے اور میں انتظار میں تھا جب یہ میرے ملک میں آئیں گے تو میں ان کو کپڑا سلا کر دے دوں گا ابھی میرے کو پتہ چلا کہ حضرت میرے علاقے میں آ رہے ہیں تو میرے کو ناپ میں نکالا اور کپڑا یاد کیا اور میں چھے جوڑے تیار کر کے رکھ لئے اب وہ آدمی جس نے بخیری کی تھی اور جو حضرت کا خادم تھا وہ اس کو پوچھنے رگا اے بھائی صاحب تیرے کو کیسے خبر پڑی کولے میرے کو کسی نے نہیں کہا میرے دل میں بات آگئی تو دوست بزرگو اللہ کا وعدہ ہے جو عدمی اللہ کے نام پر خرج کرے گا بولو اس کا بدلہ کون دے گا ہمیں کہیں ٹیلی 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 ہمارے مستائل کو جاننے ٹیلی ٹیلی ہمارا مجمع دوست بزرگو یہ ہماری نماز کی بات سر رہی تھی اللہ پاک وعدہ ہے ہم تمہاری روزی میں برگت دیں آج پوری امت جو پریشان ہے وہ روزی کے لئے مستائل کے حل کرنے کے لئے اللہ پاک وعدہ ہے اللہ کے طرف سے خزانے ہیں بھائی تندرستی کے خزانے اللہ کے پاس تندرستی کے صحت کے خزانے اللہ کے پاس اولاد کے خزانے اللہ کے پاس بیوی کے خزانے اللہ کے پاس چین سکون اکمنان راحت فرکت عزت اس کے خزانے اللہ کے پاس ہے اور نماز کے شکل میں اللہ نے چابیت آپ فرمائی جب بھی کوئی مسئلہ ہوئے ہم دو رکھات پڑھنے اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا ہماری ایسی عبادت درو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو اور آخری درجہ یہ ہے ہماری محنت ہے بولو نماز پر وہ دو رکھات پڑھ کے اپنے دھیان جمانے کی مشک کرتے تھے اور سنا کے پرنے کے دھیان پڑھ گیا دو رکھات پوری کر لی پھر دوسری دو رکھات پڑھ کاروبار میں بیو بچوں میں چلا گیا پھر دو رکھات پوری کی پھر تیسری دو رکھات شروع کی پھر اپنا دھیان جمانے کی مشک کی تو صورت کے پورے ہونے تک باقی رہی پھر دھیان پڑھ گیا پھر تیسری پوری کی پھر چوٹی مرتبہ شروع کی رکھو حکم نماز کا ہے اس پر اپنی محنت رگا دیتے تاکہ یہ محنت کی نعمت کی برکت سے ہماری نماز صحیح ہو جائے گی تو اللہ کے خزانے کی شابی مل جائے گی جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا دو رکھات پڑھ اللہ سے کہیں اللہ ہمارے مسئلے کو حل کون کرے گا بھولو لیکن اس چکل ہمار سی ہون سی ہمارے ساچ آئے آمد 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 آمد